مرزا اصداللہ خان غالب کو کون نہیں جانتا ان کا شمار اردو زبان کے سب سے بڑے شائروں میں ہوتا ہے انیسویں صدی کو غالب کی صدی کہا جاتا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں اردو کے مایاناز شائر مرزا اصداللہ خان غالب کی زندگی کے چند پہلو آپ سے شیئر کروں گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی گی میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہیے مرزا اصداللہ خان غالب 1797 ایسوی کو عبداللہ بیگ کے ہاں آگرہ میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام اصداللہ بیگ خان تھا غالب کا کمال یہ تھا کہ وہ انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر اس سلیکے سے بیان کرتے کہ سننے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتا مرزا غالب مسئیبتوں کو ہراتے ہراتے بڑے ہو گئے تھے ان کو بچپن ہی سے بڑے بڑے مسائب کا سامنا کرنا پڑا بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے جس کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے لی لیکن جب غالب کی عمر آٹھ سال ہو گئی تو ان کے چچا بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے بہت ہی کم سنی قریب گیارہ سال کی عمر میں مرزا غالب نے شہر و شائری شروع کر دی تھی غالب کے اباواجداد کا تعلق وستی ایشیا ستا اور فارسی زبان اس وقت بریسغیر میں شاہی دربار سے لے کر تمام اشرفیہ اور تہذیب و تمدن کے گہواروں میں اہم تھی یہی وجہ ہے کہ غالب کی شائری کا ایک بڑا حصہ فارسی میں بھی ہے اردو شائری غالب کی سرپرستی میں اپنی اروج پر پہنچی غالب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اکثر اردو شائری کے روایتی قوانین کو بلائی تا کر رکھ دیتے تھے اس وجہ سے ان کی مخالفت کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی مرزا غالب اپنی شائری میں مذہب سے متعلق خیالات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنے ان کا زمانہ بڑے شورش کا زمانہ تھا انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چاہتے ہوئے دیکھا غالبا یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسط پیدا کی جب ان کے سر سے اپنے والد اور چچر کا سایہ اٹھ گیا تو یتیم اور بے آسرہ بچے کو نواب احمد بخش خان نے ان کے خاندان کیلئے انگریزوں سے وظیفہ مقرر کرا دیا اٹھارہ سو دس عیسوی میں تیرہ سال کی عمر میں ان کی شادی نواب احمد بخش کے چوٹے بائی مرزا الہی بخش خان کی بیٹی امرہ بیگم سے ہو گئی شادی کے بعد انہوں نے اپنے ابائی وطن کو خیر بات کہہ کر دہلی میں مستقل رہائش اختیار کر لی شادی کے بعد مرزا کے اخراجات میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ ان کو کرزیں لینے پڑے اور دن با دن کرزوں کا بوجھ بڑھتا گیا ان مالی مشکلات سے چھٹکارہ پانے کیلئے انہوں نے قلعے میں ملازمت اختیار کر دی اٹھارہ سو پچاس عیسوے میں بہادر شاہ زفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا کیا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکنے پر معمور کر دیا اور پچاس روپے مہوار وظیفہ بھی مکرر ہوا غدر کے بعد مرزا کی سرکاری پنچن بھی بند ہو گئی چنانچہ اٹھارہ سو ستاون عیسوے کے بعد مرزا غالب نے نواب یوسف علی خان والی رمپور کو امداد کیلئے لکھا انہوں نے سو روپے مہوار وظیفہ مکرر کر دیا جو مرزا غالب کو تادم حیات ملتا رہا مرزا غالب کی قسم پرسی کا اندازہ آپ ان کے اس خط سے لگا سکتے ہیں جس میں انہوں نے برسات کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا تھا دیوان خانے کا حال محل سرا سے بتر ہے میں مرنے سے نہیں ڈرتا فقدان رحمت سے گبرا گیا ہوں چت چلنے ہو گئی ہے عبر یعنی بادل دو گھنٹے برسے تو چت چار گھنٹے برستی ہے اپنے غموں کو غلط کرنے کے لئے مرزا غالب کسرت سے شراب نوشی کا سہارا لیتا تھا غدر کے بعد مرزا غالب بھی قید ہو گئے تھے ان کو جب وہاں کی کمانڈر آفیسر کرنل براؤن کے سامنے پیش کیا گیا تو کرنل نے مرزا غالب کی وضاقتہ دیکھ کر پوچھا ویل تم مسلمان ہو مرزا غالب نے کہا جناب آدھا مسلمان ہو کرنل بولا کیا مطلب مرزا نے کہا جناب شراب پیتا ہو سور نہیں کہتا شراب نوشی کی وجہ سے ان کی صحت دن بہ دن خراب ہوتی گئی یہاں تک کہ آخر میں وہ اکثر بے ہوش رہتے تھے اور مرنے سے پہلے ان پر بے ہوشی تاری ہو گئی اور اسی حالت میں پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر کو اس دنیا فانی سے کوچھ کر گیا ان کو دہلی میں سپردخاغ کیا گیا اور آج بھی دہلی میں مرزا عصداللہ خان غالب کا مزار چادرے اور پول فروخت کرنے والوں بریانی کی ریڈیوں کا سائیوں اور نانبائیوں کی دکانوں کے درمیان موجود ہے جی دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر کے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا باسترہی کوئی اجازت دیجئے اللہ نگہبان